اسلام علیکم جی یوٹیوب کو دنیا کے دوستوں کو اور بالخصوص پاکٹیوی دیکھنے والوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدیت کہتا ہے ایک بری خبر کے ساتھ افسوسنا خبر کے ساتھ اور وہ پاکستان سپر لیگ سے جوئی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا مستقبل خطرے میں ہے پاکستان سپر لیگ کے مستقبل پر چھائے خطرات کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا یہ مقابلے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے کیا پاکستان سپر لیگ آگے چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی آج کی اس بھی لوگ میں اس والے بھی لوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز زاجہ جب سے آئے ہیں انہوں نے آپریشن کلیر اپ شروع کر دیا ہے اور پی ایس ایل کے حوالے سے جو معاملات التوا کا شکار تھے تاتل کا شکار تھے انہوں نے اب جارہانہ انداز سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی بھی چیئرمن کے ساتھ پہلی یا دوسری ملاقات میں فرنچائز مالکان چیئرمن پی سی بی کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں بڑے سخت ترتند و تیز سوالات اور جواب سامنے آئے ہیں جو اس اجلاس کی اندرونی کاروائی ہے جو کہانی ہے وہ اس کی کچھ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ تک شیئر کر رہے ہیں ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے کس کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں نیب کا خوف ہے نیب کا خوف ہے ہتکڑیاں لگنے کا خوف کسی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کونسی ایسی چیز ہے جو پی ایس ایل کے حوالے سے اس کے فیننشل موڈل کے حوالے سے پی سی بی حکام کو کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے روک رہی ہے نیب کا خوف ہے قومی احساب بیورو کا خوف ہے کہ ہتکڑیاں لگ جائیں گی یہ بھی سننے میں ہے اس میٹنگ میں ہوا یہ ہے جی کہ پاکستان سپر لیگ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیمن کے دمیان جو ملاقات ہوئی تھی ان فرنچائز مالکان کے ساتھ اس میں ایک فرنچائز مالک نے یہ کہا کہ الفاظ دو ٹوک میں واضح الفاظ میں مختصر اور جامع الفاظ میں یہ کہا کہ معاملات کو حل کریں پاکستان کرکٹ بورڈ چیمن اس رویے سے فوری طور پر ناخش ہوئے ایک فرنچائز مالک نے نمائن دینوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو آپ کے پاس صرف تین مہینے کا وقت ہے اس پر بھی فرنچائز مالکان کی طرف سے فرنچائز مالک جب یہ بات کی گئی تو رمیز راجہ صاحب اس پر بھی ناراض ہوئے جب انہیں ڈالر کے ریٹ کو مقرر کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تو اس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جب وہ بہت زیادہ کسی بھی بات پر غصے میں آئے یا تیش میں آئے یا انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا فرنچائز مالکان کی طرف سے تو انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ کہا گیا کہ عدالت بھی جا سکتے ہیں تو رمیز راجہ صاحب نے یہ کہا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی پی ایسل کے فرنچائز مالکان پی سی بی کے سابق چیئرمن اور سابق چیف اگزیکٹیو کے فیصلوں کے خلاف عدالت سے رجوع کر چکے تھے اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائے کی تھی جس کی سماعت سے ایک روز قبل باہمی رضا بندی سے وہ پیٹیشن واپس لے لی گئی تھی اب پھر یہ سننے میں آ رہا ہے دوبارہ سے پاکسن کریگر بورٹ کے خلاف ان کے فیصلوں کے خلاف اس فینانسل موڈل کے خلاف یا جو بھی رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے اس پر عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں اب اس میٹنگ میں جو بڑی گرمہ گرم محول میں ہوئی اس میں رمیز آجر صاحب نے فرنچائز مالکان کو یہ بھی کہا کہ آپ مجھے در آ رہے ہیں جب ان سے بہت ساری باتیں ہوئی بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نیب میں جانے کا کوئی خوف نہیں کہ مجھے ہتھ کڑی کا بھی کوئی شوق نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی وہاں پر ہوئی ہیں اب یہ جی کہ جو فرنچائز مالکان ہے پاکسنگ ٹرگر بورٹ نے انہیں اپنا جو مجوزہ افیصل موڈل ہے وہ بھیج دی ہے اب اس کے اوپر فرنچائز مالکان نے ایک میٹنگ کرنی ہے میٹنگ کے بعد وہ تیع کریں گے کہ کس کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے عدالت کے پاس جانا ہے یا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے جس کے ذریعے میں یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں جبکہ فرنچائز مالکان کی نظر اس جو ٹی وی رائٹس کا معاہدہ ہے آئندہ تین سال کے لیے پاکسنگ ٹرگر بورٹ نے کرنا ہے اس کے اوپر بھی بڑی گہری نے گیا ہے کیونکہ ریونیو کا بڑا حصہ آتا ہے آپ کے ٹی وی رائٹس کی طرف سے تو فرنچائز مالکان یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی وی رائٹس ہیں ان کی ویلیو کیا لگتی ہے اور تین سال کا معاہدہ کتنے پیسوں میں تہر پاتا ہے اور اگر اتنی اچھی رقم وہاں سے ملتی ہے پاکسنگ ٹرگر بورٹ کو کہ فرنچائز مالکان مالی خسارے سے نکل سکیں فرنچائز مالکان کے جو مالی نقصانات ہیں وہ اس دیل سے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے بڑا حصہ اس سے پورا ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر پاکستان ٹرگر بورٹ کے یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے ان کا موقف زرہ بھدل سکتا ہے زرہ بھدل سکتا ہے جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک سابق سپریم کورٹ کے جج ہیں ان سے پی سی بی کی سابق انتظامیہ نے اس فینانشل مالل کے حوالے سے کچھ پیپر تیار کروایا تھا یا سفارشات کے لیے ان کو کہا تھا کہ دو فریقین کے مبین یہ چیزوں کو تیار کر لیا جائے تو وہ جو سفارشات تھیں وہ بھی پاکستان ٹرگر بورٹ نے بھی تک اپنے فرنچائز مالکان کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں تو یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ پی ایس ایل کے مستقبل پر خطرات گہرے ہوتے جا رہے ہیں